سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نیت کا معنی کیا ہوتا ہے نیت کا لفظ ہمارے ہماری زبان میں اردو زبان میں بھی قصرت سے استعمال ہوتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نیت کا معنی پہلے سے ہی موجود ہوگا نیت کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا آپ اسکرین پر ہمارا جو ایک نوٹ سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ آپ میں سے جن لوگوں نے ریجسٹریشن اپنا کرایا ہے انہوں کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہوں گے تو نغت میں نیت کہتے ہیں ارادے کو اور ارادہ کیا ہوتا ہے آدمی جب کسی کام کے کرنے کا عظم کر لیتا ہے تو اس کو نیت کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ نیت ایک چھپیوی چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہوتی ہے تو دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپیوی ہوتی ہیں تو نیت بھی جو چھپیوی ہوتی ہے اس لئے مردو زبان میں عام طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں کی نیت اچھی تھی فلاں کی نیت خراب تھی یعنی اس کا ارادہ اچھا تھا اس کا ارادہ خراب تھا نیتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے کیوں کیونکہ نیتیں زبان پر نہیں ہوتی ہیں نیتیں دل کے اندر ہوتی ہیں تو مختلف علماء نے نیت کی مختلف تعریف کی ہے آسان سی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کام کے کرنے کا جو پختہ ارادہ کرتے ہیں اس کو نیت کہا جاتا ہے عظم ایک کام کا آپ نے ارادہ کر لیا تو اس کا مطلب اسی کو نیت کہا جاتا ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے اور عبادت میں نیت کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کا اللہ کے لئے کرنا آپ نے یہ تیع کیا کہ یہ کام آپ کریں گے اللہ کے لئے کریں گے نماز آپ اللہ کے لئے پڑھیں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے روزے آپ اللہ کے لئے رکھیں گے کیونکہ اللہ نے واجب کی ہے تو اللہ کے لئے کسی کام کے کرنے کا ارادہ اس کو عبادت میں نیت کہا جاتا ہے اب ہم جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ہم ویسے تو روزے کی بس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں لیکن ہر عبادت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے دو طرح کی نیتیں ہم کو کرنی ہوتی ہیں ہر عبادت سے پہلے اور روزے سے پہلے بھی ہم کو دو طرح کی نیتیں کرنی ہیں پہلی نیت جس کو کہتے ہیں نیت المعمول لہو معمول مطلب کام کیا جا رہا ہے کس کے لئے کام کیا جا رہا ہے جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں جو بھی آپ عمل کرنے جا رہے ہیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ روزہ رکھنے والے ہیں آپ حج کرنے والے ہیں آپ عمرہ کرنے والے ہیں معمول لہو یہ کام آپ کس کے لئے کر رہے ہیں آپ کو کیا نیت کرنی ہے اس میں کہ یہ کام میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں آپ کو نیت میں آپ کی بات ہونی چاہیے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں وہ روزہ دار کہلانے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں یا لوگوں کے تان و تشنیزیں بچنے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں یہ روزہ میں اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں تو نیت المعمول لہو کوئی ہر عبادت میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل کس کے لئے کر رہا ہوں اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں حج اللہ کے لئے کر رہا ہوں عمرہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں روزہ بھی اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں کہ نہ تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں نیتوں میں یعنی ریاکاری جو ہے وہ دو راستوں سے آتی ہے کبھی بندہ روزہ دار کہلانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اپنی امیج اچھی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اپنی امیج بلند کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اپنی شبیح اچھی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں کبھی کبھی احسابی ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی نیت جو ہے اپنا اپنے کردار کو اپنی شبیہ کو اچھا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی تانو تشنی سے بچنا ہوتا ہے آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں میرے پورے گھر والی روزہ رکھتے ہیں میں نہیں روزہ رکھوں گا تو لوگ مجھے روزہ خور کہیں گے تو لوگوں کی تانو سے بچنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمارے روزے کی بیچے مقصد نہیں ہونا چاہیے خالصتن لی وجہ اللہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے میں روزہ رکھنا ہوں تو پہلی نیت روزے میں کیا کرنی ہے کہ میرا روزہ اللہ کے لئے میرا روزہ کوئی کلچرل روزہ نہیں ہے کی بس کلچر میں کیونکہ ہمارے سب روزہ رکھتے ہیں اس لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں دوسری نیت ہم کو کرنی ہے نیت العمل عمل کی نیت کرنی ہے کہ ہم عمل کونسا کرنے جا رہے ہیں یعنی رمضان کی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا نفلی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا قضاء کی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا کفارے کی روزے رکھنے جا رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ فرض ہے یا نفل ہے تو عمل کی نیت کرنا دیکھئے عمل کی نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے عمل کی نیت کا مقصد ہوتا ہے دو دو چیزوں سے جو ہے نیت دو چیزوں کو دو فائدے اس کے ہوتے ہیں نیت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ عبادت کو عادت سے الگ کر دیتی ہے علماء اس کو کہتے ہیں تمعید العبادہ تمعید العبادہ عن العادہ کی ایک کام آدمی عادتاً کرتا ہے اور ایک عبادتاً کرتا ہے تو یہ کام وہ یوجولی کر رہا ہے یا وہ بطور عبادت کر رہا ہے اس میں فرق کیسے ہوگا نیت سے ہوگا مثلاً آپ دیکھئے ہم لوگ روز نہاتے ہیں کبھی نظافت کے لئے نہاتے ہیں کبھی اور مقصد سے نہاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظافت کے مقصد سے نہا رہے تو وہ عادت ہے آپ عادتاً نہا رہے اور ایک نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہ جو نہا رہا ہوں وہ غسل جنابت ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے نہا رہا ہوں تو وہ جو عادت ہے وہ عبادت بن جاتی ہے ورنہ جو ہے غسل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عادت جو ہے وہ عبادت سے الگ ہو جاتی ہے ایک اور مثال اچھے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں روزی کے حوالے سے بہت سارے لوگ ویسے بھی فجر کے بعد بھوکے رہتے ہیں اور شاید پورا دن کام میں لگے رہے تو مغریب تک بھوکے رہ جائیں تو بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے آپ جب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ بھوک اللہ کے لیے ہے تو اب یہ جو بھوک ایک عادت تھی وہ عبادت بن گئی اصلاً بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے پھر جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ بھوک اللہ تعالیٰ کے لیے تو بھوک کیا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے ایسے جانور آپ زبا کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ کافی لوگ بھی جانور زبا کرتے ہیں پر جب جانور زبا کرتے ہوئے آپ عبادت کی نیت کر لیتے ہیں تو جانور زبا کرنا جو ایک عادت ہے ایک normal کام ہے وہ ایک عادت بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے کہ یہ قربانی بن گئی آپ نیت نہیں کرتے تو وہ زبا ہوتی آپ نے نیت کر لیا تو قربانی بن گئی تو نیت کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے عادت کو ایک جو آدمی عادتاں کام کر رہا ہے اس کو عبادت سے الگ کرنا تو آپ نے پہلے تو عبادت کی نیت کر لی کہ یہ جو میری فجر کے بعد جو میں بھوکا رہوں گا یہ بس ایسے ہی بھوکا نہیں رہ رہا میں یوزولی بھوکا نہیں رہ رہا میں عبادت کی نیت سے بھوکا رہ رہا ہوں اب 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 کی عبادت ہے مطلا روزہ جو ہے وہ آپ کا قضاء کا بھی روزہ ہو سکتا ہے کفارے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے نظر کا بھی روزہ ہو سکتا ہے واجب روزہ بھی ہو سکتا ہے مستحب روزہ بھی ہو سکتا ہے یہ کون سا روزہ آپ رکھنے جا رہے ہیں زہر سی باتے روزہ سب ایک ہی طرح ہوگا نفل روزہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے فرض روزہ ہوتا ہے کفارے کا بھی روزہ ویسے ہی ہوتا ہے قضاء کا بھی روزہ ویسے ہی ہوتا ہے فرق کی ک کونسی چیز ہے جو آپ کی روزے کو میں فرق کرتی وہ ہے آپ کی نیت کہ آپ نے نیت کیا کی تھی آپ جو ہے وہ نفل کی نیت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا فرض کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں غریر رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی نیت سے ہی عبادتوں میں فرق ہوتا ہے ورنہ عبادت کی اپنی ظاہری حالت میں سارے روزے کی طرح کی ہوتے ہیں نفلی روزے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے فرض روزے ہوتے ہیں اور قضاء کی روزے ہوتے ہیں جو کفارے کی روزے ہوتے ہیں تو عبادت کی جو الگ الگ اقسام ہیں اس میں جب آپ نے نیت میں آپ سیلیک کر لیتے ہیں کہ میں یہ رمضان کے فرض روزے رکھنے جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ عبادتوں میں فرق ہو جاتا ہے تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا عزم کرنا قصد کرنا اور اس میں آپ کو دو کام کرنے پہلا کیا اللہ کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرا عمل کی نیت کرنا ہے عمل کی نیت میں کیا ہے دو چیزیں ہیں پہلا یہ ہے کہ عادتا میں بھوکا نہیں رہنا ہوں بلکہ میں عبادت کی نیت سے بھوکا رہ رہا ہوں اور عبادت میں کون سی عبادت وہ آپ کو طے کرنی ہے یہ جو میری عبادت ہے یہ رمضان کے فرض روزوں کی عبادت ہے اب جب رمضان کے آپ نیت کہاں ہوتی ہے نیت ہوتی ہے دل کے اندر علماء نے مستقل اس بارے میں لکھا ہے کہ نیت کا محل کیا ہے دل ہے تو نیت کہاں سے کرنی ہے نیت دل سے کرنی ہے زبان سے نہیں کرنی لوگ بلتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ شریعت کو جانے دیں یہ لفظ زبان سے نیت کرنا یہ جملہ ہی غلط ہے یہ جملہ ہی غلط ہے کیونکہ نیت زبان سے ہو ہی نہیں سکتی ہے نیت تو دل کے اندر ہوتی ہے جیسے اگر میں بولو کہ میں نے کان سے کہا تو آپ بولیں گے کان سے کہا کیا ہوتا ہے کہنے کے لئے تو اللہ نے زبان دی ہے کان سے نہیں کہا جا سکتا یہ بالکل ویسے ہی لفظ ہے کہ میں نے زبان سے نیت کی بھئی زبان نیت کی جگہ ہی نہیں نیت کی جگہ دل ہے جیسے میں بولو کہ میں نے زبان سے سنا تو یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ زبان سننے کی چیز نہیں ہے ایسے ہی زبان نیت کرنے کی چیز نہیں ہے نیت کہا ہوتی ہے نیت دل کے اندر ہوتی ہے زبان سے تو کہا جاتا ہے نیت جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے تو نی نیت کی جگہ کیا ہے دل ہے اب رمضان میں آپ کو جو نیت کرنی ہے اس میں چار چیزیں آپ کو دیکھنی ہے چار چیزوں جو ہے رمضان کی روزے کی عبادت میں چار چیزیں ہونی چاہیے نیت میں پہلی چیز پختہ ارادہ یعنی پختہ ارادہ یعنی آپ کا ایک دم پکہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے رکھنے والا ہوں فجر سے میں روزہ رکھنے والا ہوں پکہ ارادہ ہو سکتا ہے کہ اب تشویش میں رہے رکھوں کی نہیں رکھوں آپ کو سفر پہ جانا ہے مان لیجئ اب آپ سوچیں رکھ لو نہیں رکھوں رکھ لو نہیں رکھوں ایسا نہیں پک کا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں یقین دوسری چیز تعین وہ جو میں نے کہا آپ کو یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ الگ الگ طرح کا ہو سکتا ہے تو آپ متعین یہ تیہ کریں کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ رمضان کا فرض روزہ ہے تیسری چیز ہے رات ہی میں آپ کو نیت کرنی تبیت یعنی مغرب کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے تو مغرب اور فجر کے بیچ میں ہی آپ کو نیت کرنی ہے آپ مرحبان لیجی افتاری کی ایک دن کی اور آپ نے پھر سوچ لیا کہ کل بھی روزہ رکھنا ہے ختم نیت کوئی بہت الجھاؤ والی چیز نہیں بس آپ نے سوچا کہ ہاں کل بھی روزہ رکھنا ہے ہوگی آپ کی نیت مغرب آدھ آپ نے کر لی یا فجر سے پہلے آپ نے نیت کر لی فجر سے پہلے پہلے آپ کو نیت کر لی مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے بیچ میں چوتھی چیز ہے تجدید نیت کیونکہ فرض روزوں کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے اس لیے ہر رات میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا ہر رات میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا اس کی دلیلیں انشاءاللہ آگے آئیں گی زبان سے جو ہمارے ہاں نیت کی جاتی ہے اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زبان سے نیت کرنا نہیں سکھا ہم کو روزہ میں نے اس لئے شروع میں کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کب قابل قبول ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس میں اتباہ ہو الحمدللہ آپ اس کورس میں دیکھیں گے اور پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے یا تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے دیں گے اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے حتیٰ کہ ہمارے علم میں تو کوئی موضوع روایت بھی نہیں موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے روزہ کی کوئی نیت بتائی ہو جو زبان سے کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں پر چلتا ہے نویت وانہ سوما غدن للہ تعالیٰ من فردی رمضان وغیرہ جو الفاظ ادا کی جاتے ہیں یہ کسی منگھڑت کسی فیبریکیٹڈ حدیث سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے یہ بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی اللہ کے نبی نے کچھ ہمارے لئے چھوڑا نہیں کہ ہم کو بتایا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین ہم سے چھپایا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا کہ زبان سے بھی کوئی نیت کرنی ہے اگر زبان سے نیت کرنے میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر کے جاتے ہیں تو زبان سے نیت کرنا نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ جو ہمارے عیمہ ہیں بڑے بڑے علماء ان سے ثابت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ کوٹ میں نے آپ کے نوٹس میں موجود ہے وہ میں نے تحریر کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ زبان سے نیت کرنے کا جو معمول ہے نہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ امت کے جو عیمہ ہیں علماء ہیں کبار عیمہ عربہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بدعت سیئیہ ہے ایک گندی بدعت ہے ایک بری بدعت ہے جو بہت سارے حلقوں میں جہالت کی وجہ سے دین سے ناوقفیت کی وجہ سے رائج ہو گئی ہے تو بہرحال زبان سے نیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو زبان سے نیت کرنا نہیں ہے بلکہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے ساتھوی چیز روزے کی نیت کب کرنی ہے روزے کی نیت علیہ میں فرمایا جو رات میں ہی روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ سننہ نے صحیح کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو روزے کی نیت رات ہی میں کرنا ہے اب رات کہاں سے شروع ہوتی ہے مغرب کے ازان سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر تک کے رات رہتی ہے فجر سے صبح شروع ہو جاتی مغرب تک کے دن رہتا ہے تو رات میں یعنی مغرب سے لے کر کے فجر کے درمیان میں آپ کو نیت کر لینا کہ میں انشاءاللہ اتالہ کل روزہ رکھنے والا ہوں یا رکھنے والی ہوں آٹھوی چیز قضا روزی اگر کبھی آپ رکھ رہے ہیں ہم تو اسے رمضان کے مسائل بیان کر رہے ہیں لیکن نمضان کے بعد بھی اگر آپ کو قضا روزے رکھنے تو قضا روزوں کی نیت بھی کیا ہے وہ آپ کو فجر سے پہلے ہی کرنی ہے نفلی روزوں کے بارے میں کیونکہ اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں جیسے میں نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کی نوٹس میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پہ آئے اور خواتین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے ساری بیوے نے کھا ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تھی لیکن جب کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اللہ کے نیت نیت کر لی تو نفلی روزے جو ہیں ان کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے مان لیجئے کسی دن آپ فجر کے بعد سو گئے اور زیادہ وقت تک سوتے دے گئے دس بجے اٹھے آپ نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں اب آپ نے اس وقت ہو گیا ہے کیوں نہ میں آج کا دن روزہ ہی رکھ لوں آپ نے نیت نہیں کی تھی لیکن آپ نے سوچا چلو نفلی روزہ آج رکھ لیتا ہوں تو نفلی روزوں کی نیت جو ہے وہ فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے کسی بھی وقت میں اگر آپ نے وہ روزہ اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں روزہ کی نیت کر سکتے ہیں کب نفلی روزوں کی فرض روزے چاہے وہ رمضان کے اندر آپ رکھیں یا بعد میں اس کی قضاء کر رہے ہوں ان کی نیت آپ کو کب کرنی ہے آپ کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے کر لینی ہے فجر کی ازان سے پہلے پہلے آپ کو کر لینی ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہو یا قضاء روزے رکھ رہا ہو یا کفارے کی روزے رکھ رہا ہو یا جو حج کا فدیہ ہوتا ہے اس کی روزے رکھ رہا ہو کوئی بھی واجب روزہ اس کے دن میں نیت نہیں کی جا سکتی ہے اور اس میں علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واجب روزوں کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے جو نفلی مطلق نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی نیت آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں باقی وہ جو مخصوص ایام کی بھی روزے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اگر آپ کو ان مخصوص ایام کی فضیلت حاصل کرنا ہے جیسا ایام بیس کی روزہ کوئی رکھ رہا ہے یا آشورہ کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے تو اس کی بھی نیت فجر سے پہلی کرنی ہے اگر آپ فجر سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو مخصوص ایام کی روزوں کا سواب آپ کو نہیں ملے گا آپ نفلی روزہ اس دن لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نفلی روزوں کا سواب ملے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں